میں آج سنبھل پور آنے والا تھا لیکن کیونکہ اب سنگٹھن میں چاروں اور سے کئی دائد پر ایک ساتھ پورے کرنے ہیں اس لیے آج چاہتا ہوا بھی سنبھل پور نہیں آ پایا بھائی جائیدیب جی کو بھیجا ہے وہاں پر بھائی جائیدیب جی اپنے مکھے کیندر پرباری کے روپ میں اس انشتہان میں بڑی بھومی کا نبھا رہے ہیں اور اپنے کیندر پرباری کے روپ میں بھائی سودھانسو جی اور اپنے راجے کے سبھی وریشت آچاری سودھرشن جی آدھنے شریعیدنا جی رادہ مادہو جی اور اکرور جی نین رنجن جی اور ہماری سبھی بہنیں گیری جاسنے ہیں ساتھنے اور ہمارے منوہر جو ہمارے سیوہ پتی بھائی ہیں سب کو اور آپ سب جو ایک ایک جلے سے یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں آئے ہیں میں سب کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہوں منچ سے لے کر کے آگے سے لے کر کے اور پیچھے تک جتنے بھی بہنیں جتنے بھی بھائی جتنے بھی بجرگ ہمارے جوان یوہ بھارت کے اس سنکلت کے ساتھ میں جڑے ہوئے سبھی کارے کرتا تو آپ یہ محسوس مت کرنا کہ میں آپ کے بیچ میں نہیں ہوں ستھان کی دوری ہو سکتی ہے لیکن سممندھ کی دوری نہیں ہے آتما کی دوری نہیں ہے پر آدھیاتمک درشتی سے تو یہ کوئی دوری ہے ہی نہیں یہ دوریاں تو ہم کو اجیان کے کانے سے دکھائی دیتی ہے سمشتی میں تو ایک ہی بھرمتتو ہے ایک ہی پرماتمتتو ہے ایک ہی ستھ سروتر عبیویقت ہو رہا ہے تو میں آپ سب بھائی بھین جو اتنی بڑی سنخیہ میں شدہ پوروک ایک ایک جلے سے یہاں آئے ہیں اور اننی نشتہ کے ساتھ پورے سمرپن کے ساتھ اس یوگ سیوہ سے مانو سیوہ و راشتر سیوہ کے کاریے میں پوری ترمیتہ کے ساتھ لگے ہیں آپ سب کی اس یوگ نشتہ کو سیوہ نشتہ راشتر نشتہ دھرم نشتہ کو میں سویم ردے سے پرنام کرتا ہوں اور آپ سب بھائی بہنوں کا میں ردے سے بہت بہت افیرندن کرتا ہوں تو بھائی بہنوں آج اب کیونکہ بھائی جائدیب جی نے اور انی وریشتھوں نے آپ کو جس کے لیے یہ بیٹھک آمنتریت کی گئی ہے وہ سارے وشے رکھ دیئے ہیں بیٹھک کے تین مکھے وشے ہیں ایک تو پردھم چرن کی تیاری کرنا جسے کی ہمارا دوسری چرن کا کاری ہے جو ایک مارچ سے شروع ہونا ہے وہاں کاری ہے ہمارا پرینام تک پہنچے اور تیسری چرن کا کاری ہے چوبیس مارچ سے ہونا ہے اب یہ اپنے دو بڑے لکشے ہیں ایک تو یوگ مہت سو اور یوگ مہت سو میں قریب دس کروڑ سے زیادہ لوگ بھاگ لیں گے اور ابھی تک جتنے بھی یوگ کے شیور اور سبھائیں بھی ان سب کے پاس جب آپ گھر گھر جا کر کہ انہیں منترہ دیں گے اور نئے بھی آئیں گے میں کم سے کم بول رہا ہوں اولین لیجسٹیشن تو جب آپ گھر گھر جائیں گے ڈور ٹوڈور کیمپین میں اور اس میں لوگوں کا موبائل لے کر کہ اس سے مسکول کریں گے تو مجھے لگتا ہے کم سے کم بیس کروڑ لوگوں کے اولین لیجسٹیشن ہوں گے آدھنے مہت سو جی نے تو کہا ہے کہ ہم ہمارے کارے کرتا دس کروڑ گھروں تک جائیں گے میں نے لکشے رکھا ہے کہ ہمارے کارے کرتا بیس کروڑ گھروں تک جائیں گے یوگ کو بھی شکھر پر لے کر کر کے آئیں گے اور اس بار ستہ اور گوستہ کو بھی بدلیں گے اور اس میں آپ کو ایک بہت بڑی بھومکالی بھانی بھائی بہنوں پہلے چرن میں سبھی کو ایک ایک جلے میں ایک ایک تحصیل میں جو ورشت کارے کرتا ہوں کا پرشکشن کا کام کرنا ہے اس میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑے ایک جلے میں پانسو ایک تحصیل میں سو کارے کرتا ہوں کو تیار کرنا کاری آلے کاری آلے پرہ بھاری کی نیوکتی کرنا اور پھر نیمیددان داتا ہوں کی سوچی بنانا اور کاری آلے پرہ بھاری کی جو پندرہ دائتوں کو پرمانکتہ سے نبھانا پھر ایک پہلے چرن کا کام پورا ہو گیا تو دوسری تیسری چرن کا کام تو بہت آسان ہو جائے گا دوسری چرن کے کارے میں ایک مارچ سے اپنے کو ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنا ہے میں سویم اس کی شروعات کروں گا آپ لوگوں کو بھی اس انوشتھان میں اسی طرح سے جانا ہے میں بس آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بار سنگٹھن کو پوری طاقت دے رہے ہیں اوپر سے نیچے سے آپ کو طاقت دے نہیں ایک ایک جلے کو پچیس سے پچاس ہزار روپے کا سیوہ سہیو پھر ہر ایک جلے کو ایک دیسٹوپ کمپیٹر ایک ایک پرنٹر ایک ایک موبائل جو کاریال میں کام آئے گا پہلے جو جلہ پرباریوں کو دیا ہوا ہے وہ تو الگ ہے پھر اس کے اتریک سیوہ میں لگیا ہوں گے ان کے لیے بھی حوستہ بتائی گئی آپ کو کی سیوہ سہیو کو کس کس مد میں خرچ کرنا ہے ایک ایک جلے کو ایک ایک ڈیسٹوپ کمپیٹر ایک ایک پرنٹر ایک ایک موبائل پھر کاریال پرباری جو بلش ناگریکوں کا سیویر لگا کر کہ آپ کو اس میں لینا اور بہت سے کاری کرتا اپنے پہلے سے ان میں سے بھی سیوہ دے سکیں گے ایک نہیں تو اور کم سے کم دس ہزار جھنڈے اور جتنے بھی ضرورت پڑی گئے ایک دو ہزار یہ بیچ ایک مارس سے جب یہ گھر گھر جا کر کے ڈوٹ ڈوٹ کیمپین کا کام کرنا ہے اور لوگوں سے پوچھ کر کے کہ آپ کو اتراج نہ ہو تو بھارت کے سمبان اور سا بیمان کا یہ پرتیق یہ پیلا رنگ ہے یہ شب کا پرتیق ہے منگل کا پرتیق ہے اور لال رنگ ہماری سنسکرتی کا پرتیق ہے لال اور پیلے رنگ کا بھارت سا ویمان کا جھنڈا اس میں اونکار بیچ میں لکھا ہوا ہے بولا آپ چاہیں تو ہم آپ کے گھر کے اوپر یہ لگا سکتے ہیں تو مارچ میں جب یہ کام شروع ہو تو پورے آسمان میں پورے ہندوستان میں اوپر بھارت سا ویمان کا جھنڈا اور نیچے جھولا بیچ یا انگ بستر ٹی شٹ آدھی پہنے وکارے کرتا جمین پر آسمان میں پورے ہندوستان میں بھارت سا ویمان ہی بھارت سو ویمان نجر آئے گا ایسا نجارہ آپ کو پیش کرنا ہے اور جب یہ نجارہ نجر آئے گا تب ہمارا کام بھی دیکھے گا ہم کام تو کرتے لیکن پردرشن زیادہ نہیں کرتے کچھ لوگ کام کچھ بھی نہیں کرتے صبح سے شام تک ڈرامے بازی نوٹنگ کی کرتے رہتے پولیس والا یہ دی گلت کر رہا ہے تو اس کو چھٹی پر تو وہ بھی جو آئے سکتا ہے تو ہمارے سبھی کارے کارتہ جب کام کریں گے جمین سے لے کر آسمان تک پورے ہندوستان میں بھارس سو امیان نظر آئے گا جب یہ انگبستر جس میں ایک طرف سوست بھارت دوسری طرف سمرد بھارت بھارت سو امیان پتنج لیوک سمیتی یہ لکھا ہوا ہوگا اور چاروں ترافک واتاون بنا ہوا ہوگا میں نے بار بار کہا ہے ہم کو امیلے ایمپی سی ام پیم نہیں بننا لیکن اب ہندوستان میں ایمیلے کون بنے گا ایمپی کون بنے گا سی ام اور پیم کون بنے گا یہ بھارت سا بیمان کو تی کرنا ہے یا آپ کو تی کرنا اور ایسا آپ کر کے دکھانا مجھے پورا وشرا سکت آپ سب ایسا کریں گے اور ویر ویرانگ ناؤں کے رشی رشکاوں کے اپنے ادھیاتم دھرما شانتی دھرما اور پورا کریں بھائی بھینو اب کچھ مہت پون دیش میں چاہوں گا پہلے تو آپ نے نوٹ کی یہ ہی تھے ابھی بھی دوبارہ سے اپنی پین اور ڈائری نکال لیں گے اور جو میں بول رہا ہوں اس کو لکھی بھی لیں گے کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تب باتیں بہت بھولے نہیں اس لیے سب اپنے پین دائری تیار رکھئے اور آپ سے کچھ مہت پون بات کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یوگ مہت صلوالہ کام اس کے لیے تو ابھی سے پوری تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے جو پہلے چند کا کام بتایا ہے اس کو پوری پرام مانکتہ سے پورا کریں یہ یوگ مہت صلوالہ تین چرنوں کی جانکار یہ آپ کو دے چکے اس کے علاوہ کچھ بات ہے ابھی میں بول رہا تھا ایم ایل ایم پی سی ایم پی ہم کون بنے گا یا آپ کو تیار کرنا ہے اس کے لیے سب ہی ایسے تو چھے سو سے زیادہ جلوں میں اپنا کام چل رہا لیکن پانسو جلوں میں اپنی بہت اچھی سمیتھی ہے وہاں تہسینوں تک اور گاؤں پر گھنڈوں تک بھی ہم پہنچ چکے تو پانسو جلوں سے ہم وہاں کون ویننگ کنڈی ڈیٹ ہو سکتا ہے اس لسٹ مانگ رہے تو اس کو نوٹ کر لیں گے سب کیونکہ ایک ایک جلے کو ہی کام کرنا ہے جس کا جیون بھی چریتر بھی پویتر ہو اور جیت سکتا ہو ایسے بکتی کو آپ چناؤ میں پرتیشی کی روپ میں چین کریں تو سب تین باتیں نوٹ کریں گے کہ چناؤ میں ویننگ کنڈی دیٹ کون ہوگا تو سب سے پہلا جس میں پرتیشی کا نام بھیج ہم پانسو جلوں میں سجاو کے روپ میں پرستاو دیں گے اپنا اور اس میں ایک بہت بڑی سنکھیا ہوگی کیونکہ کچھ چیزی سنگھٹنوں میں رنیتی کی تحت ہم پریس میں میڈیا میں بولی نہیں جاتی اس لئے اس سنگھٹن کی بات کو سو پرتیشت وہ لوگ مانے گے باقی ان کو ہم سو جاؤ کی روپ میں دیں گے تو تین بات ایک جس بھی پرتیاشی کی نام کام پرستاو کرے اس کی پرتیشتہ وہاں کے دس بندرے لاکھ لوگوں میں ہونی چاہیے ایک بات من جس کام پرستاو ذمہ داری ہوگئے اور اس کے جیتنے سے ہمارے کشتر کا گورو بڑھے گا ہمارے جلے کا گورو بڑھے گا یہ آدمی جانا چاہیے اوپر کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں اب اس میں اگلی بات میں اور بعد میں بتاؤں گا لیکن ایک بات اس وقتی کی پرتیشتہ بہت اونچی ہونی چاہیے لوگ اس کو اپنے یہاں سے پرتیشتہ بنانے پر گورو کا انوبھا کریں جو politically active ہے یا نہیں میں آگے اس کو بتانے بات دوسرا جس کو پرتیشتہ بنائیں جب لوگ اس کو اپنا پرتیشتہ بنانے میں گورو انوبھا کریں گے تو خود جیتانے میں لگ جائیں دوسرا اس وقتی کا اپنا سنگھتن بھی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملا بھی ہونا چاہیے کم سے کم اس کے پاس میں ہزار پانسو کارے کرتا ہونے چاہیے اس لئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کئی لوگوں کی پرتیشتہ تو بہت ہوتی جیسے میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی پرتیشتہ بہت ہے جیسے آدھنی رہول بجا جی منجال جی کرشن بھائی پٹیل موکی شمبانی ہے بہت بڑے آدمی ہیں لیکن ان کا لوگوں کے ساتھ سمبند نہیں ہوتا اپنے بیجنس ویاپار میں اتنے ویاست رہتے ہیں کہ لوگوں سے مل نہیں پاتے تو دوسرا اس کے سامجھ ایک پرتیشتہ ہونے کے ساتھ اس کے پاس سنگھٹن کی شکتی لوگوں کی سماج کی شکتی اس کے ساتھ میں لوگوں کا میل ملا ہونا چاہیی لوگوں سے ملنے جلنے بارہ دیکھتے ہونا چاہیی کیونکہ ایک چناؤ میں ہزار کم سے کم پانچ زار کارے کرتا کام کرتے ایک ایک بوت کے اوپر تب جا کر کوئی وہاں سے چناؤ جیت تو وہاں پر اس کے پاس میں سامجھ شکتی بھی ہونی چاہیے سنگھرن کی شکتی اور تیسری بات وہ وقتی آرتھیک روپ سے بھی سبرت ہونا چاہیے دیکھو اپواد روپ میں جنے کی بات نہیں کرنے لیکن کام بھی تو بہت ہوتا ہے جس آدمی کو بھی لوگ سبھا میں پرتیاشی بناتے تو کئی سکول ہے کئی کئی گو سالہ کئی درمش شال ہے کوئی بھی پنیے کام ہے لوگ کہتے یہاں ہمارے سیوگ کرو ہماری مدد کرو تو اس کو دان بھی دینا پڑتا ہے کھارے کرتا بھی کام کرتے ان کو سیوگ کرنا پڑتا ہے تو وہ وقتی سمرت ہونا چاہیے جو آرثی درشتی سے کمجور وقتی ہوگا یا تو سیکڑوں ہزاروں لوگوں کے پاس جا کر چندہ اکھٹا کرے گا یہ تو بننے سے پہلے جولی پھیلائے گھوم رہا ہے بننے کے بعد پتہ نہیں کیا کرے گا ایسے جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے سمرت لوگ اس کو دان دے ہی دیتے ہیں سو دو سو لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر ایک جلے میں جو ایک ایک دو دور یہاں تک پانس پانس لاکھ روپے بھی دیتے ہیں لوگ چندے کے شروط میں لیکن جہاں اس کے پاس میں اپنا بھی سامرت ہونا ضرور لیے تو ویرنگ کنڈیڈیٹ کے یہ تین گورن نے نکھوائے ایسے لوگوں کا پرستا آپ کو کر کے بھیج رہے اب دوسری بات دوسری بات کیا ہے کی وہ آدمی کیسا ہو وہ بی جی پی کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ بھارت سو یوان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہو اتو تٹس تو ان دونوں سے ہی نہ جڑا ہوا کئی بار کیا ہوتا کچھ لوگ نہ بی جی پی سے جڑ پائے نہ ہم سے جڑ پائے لیکن واسطہ میں وہ بہت پرتشت ہوتے بہت اجت ہوتی ہے لیکن وہ کسی سنگٹ نے بی شی سے نہیں جڑ پائے تو کوئی بات نہیں ہے ویچار دھارہ سے سدھانتوں سے جیون سے وہ ویکتی ہمارے نزدیک آنی پائے تھا ایسے لوگ کو ہم لا بھی سکتے ہیں ایسے ویکتی کا آپ چین کر سکتے ہیں یا تو وہ بی جی پی کے ساتھ جڑا ہو یا بھارت سو ویمان کے ساتھ جڑا ہے یا وہ تٹست ہے لیکن جو وین کنڈی ریٹ والے تین گن لکھے ہیں تو یہ تین طرح کی ویکتی ہو سکتے ہیں بی جی پی ویجار دھارہ سے جڑے موڈی سمر سنگ سمر 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 یا بھارت سو ویمان کے سمر یا پھر تیسری تٹست جو کسی سے نہیں جڑے تو یہ تو آپ کو پرستاو کرنا آنے ساتھ آٹھ دنوں میں اور ترنت اس کو بھیج رہا ہے ایک ایک جلی سی تین دن لوگوں کا نام اس دی شاہ میں پھر آگے کام کیا جائے یہ تو ایک جو بھی ترنت کرنے والا کام آپ کو بتایا اور ابھی سبھی بھائی بہنوں کو یہ جو کام کرنا ہے اس کام میں ایک ساودہ نہیں رکھنے پڑے گی جب تک آدھیات میں کام کرتے ہیں تب تک ہمارے من میں کوئی وکرتی نہیں آتی لیکن جیسے ہی یہ ستہ اور ویوستہ پریورتن کا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر رجو گناہ آ جاتا ہے اس میں پھر جو ہے پھر راگت بیش بڑھ جاتا ہے ایسا نہیں ہونے چاہی بلکل بھی جب یہ ستہ اور ویوستہ پریورتن کے کامے لگتے ہیں تو کیونکہ دونوں ویرو دھواسی کاری ہیں ایک ادھیاتم کا کاری یوک کاری جو پوری طرح سے ساتھ اکت وار کاری اور اس کاری میں بڑا راگت بیش ہوتا ہے ایسے میں پانچ چیزوں میں ویٹی کا من فیسر جاتا ہے ستہ سمپتی سمبھوگ اور سکس ویدھائیں ان پانچ میں سارا سنسار فیسر بڑا ہے اور انیتک طریقے سے انیائے پون طریقے سے ان پانچ وں کو پانا چاہتا ہے ستہ سمپتی سمبان سمبھوگ اور سکس ویدھا اسی میں ساری دنیا اُلجی پڑی ہے جب آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں گوھر سے سننا زندگی کا مقصد ستہ نہیں کیونکہ جن کے پاس میں بڑی سی بڑی ستہ میں نے ان کو دیکھا ہے اور اپنے زندگی میں بھی سب کو سنبھوگ کیا ستہ سمپتی سممان اسی کی لڑائی ہیں پوری دنیا مور ہے کیا نوٹ کر لیں ان پانچ شبدوں ستہ ناچار نہیں ہوتا اور سک سو میرے پاس کتنا بڑا موبائل ہے کتنا بڑی گاڑی ہے کتنا بڑا مکان ہے میرے بھائی سب یہ چھوڑ کر جانا ہے یہ مقصد نہیں یہ ستہ یہ سمپتی یہ سممان یہ سک سو سو جو کچھ اپنے جیون میں یہ سب سیوہ کیلئے تو زندگی کا مقصد ستہ سمپتی سمبان سمبھوگ سک سو 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 میرے ساتھ میں سو ملا کر بولیں گے زندگی کا جو ultimate goal ہے انتیم لکش ہے وہ سیوہ ہے تو سب میرے ساتھ بولیں گے جیون کا لکش کیا ہے سیوہ سب بولیں گے زندگی سیوہ سیوہ ساری سریشتی سیوہ کر رہے ہے اپنے سب پوربجوں نے بھی سیوائی کی یہ سوریہ یہ چندرمہ یہ دھرتی یہ پیڑ پودھے یہ ونسپتیاں یہ گاہ یہ بھینس یہ ساری سریشتی دیکھو تو پیڑ پودھے اپنے لئے اوکش جل دے رہے ہیں فل پھول سب دے رہی تو ساری سریشتی سیوہ کر رہی اور اپنے بھی سیوہ کی اس لئے اپنے کو اچھا دماغ ملا اچھا سور ملا ہمیں اچھا دماغ ملا اچھا سور ملا روپ علاون نے ملا شکتی سامرث ملا یہ منوشی کا جنم ملا اچھے ماتا پتا ملے سمرت جیوان میں ٹھیک ٹھیک سمجھ پیدا ہوئی یہ اپنے سیوہ کا پھل سیوہ کر کے ہی وقتی کے پننے بڑھتے ہیں اور جب پننے بڑھتے ہیں تو ہی منوشی کا جنم ملتا ہے تو ہی اتم کل میں ہمارا جنم ہوتا ہے تو ہی ہمیں کوئی سد گرو سمرت گرو ملتا ہے اور اس گرو کے ساند دی پا کر ہمارے جیوان کی ساری گرنت سارے سنسے سارے بھرم سارا اجیان چھٹتا ہے تو سیوہ کی تھی اس لئے آپ کا اتم کل میں اتم ونش میں جنم ہوا سیوہ کی تھی اس لئے اس اویان سے آپ جڑے ہو نیت نزان کتنے لوگ ویڈی سگرر شراب پی کر اور ایسے ہی جیون کو نشٹ کر رہے ہیں نزان آج ہم سے پہلے کتنی لوگ آ چکے اور ہمارے بعد بھی نزان کتنے آئیں گے لیکن کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا نام یگوں آپ ایک اتحاس بنا رہے ہو کچھ لوگ اتحاس بڑھتے ہو کچھ لوگ اتحاس بنا رہے اور یگوں یگوں تک آپ کا یہ نام آپ کا یش آپ کی کرتی اکھند رہے گی اور انیک جنموں تک آپ کو اس سیوہ کا پننے ملے گا آپ کو اس کا پننے ملے گا آپ اپنے پوروزوں کی پنیائی سے ہی تو ہم آج یہاں پر کھڑے ایک اور بچھانوے کوڑ اٹھ لگ تے پزار ایک سو چودہ ورشوں سے اپنے پوروزوں نے پنیائی کیا تو ہی تو اپنا دیس دھرم اور سنسکرتی آج اس روپ میں ملی اپنے پوروز پنیائی ونش میں جن میں لیا نہ مات پتہ کو بلڈ پیشر ہے نہ شوگر ہے نہ ہارٹ کی بیماری ہے نہ چمڑی کی بیماری ہے میرے مات پتہ کو چمڑی کی بیماری ہوتا تو مجھے ہو سکتا تھا شوگر کی بیماری ہارٹ کی بیماری ہوتی تو مجھے ہو سکتی تھی تو اپنے پرخوں نے کتنا پرخوں کیا اپنے کو ایسا ہی پرشارت کرنا ہے کہ آنے والی پیڈیوں کو ویراست میں ہم روگ دے کر نہ جائیں دکھ دردرت دردرت دے کر نہ جائیں اپنے تو ایسا پرشارت کریں کہ ہم تو سکھی ہو ہی جائیں اور آنے کام تو جنوری فروری میں پورا کر دینا اور ایک مارس پھر دوسرا کام تیسری چرڑ کے کام میں ایسے لگ جانا ہے کہ اتحاس بدل جائے ستہ اور ویوستہ تو بدلے گی اتحاس بدلے گا یگ بدلے گا اور اس کام میں سب کو لگ رہا ہے تو بھائی بہنو جو میں آپ سے بات کہ جندگی کا مقصد سیوہ ہے کیا ہے جندگی کا مقصد سیوہ سیوہ تو آدمی کو ڈھوڑتے رہنا چاہیے کہ کہ مجھے موقع ملے جتنا ہم ستہ سمپتی سمبان اور سب سک سو 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 ہو جاتے ہے جتنا سو 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 ہوگے اتنا تمہارے پنج نشت ہو جاتے ہیں کشیر ہو جاتے ہے وستر بھو جن جو بھی کچھ آپ زندگی میں بار بار کہتا ہوں پرابتی سماپتی تو آپ اونچے اٹھو اونچا سوچو جب آپ جیون کو ٹھیک ٹھیک سمجھو جو بھی سکسو بدائیں پانے میں لگے ہیں وہ اپنے پننے نشت کر رہے ہیں اور جو سیوا میں لگے ہیں وہ اپنے اپنے قربنش کے اپنے اس جنم اور اگرے جنم کے لیے انیک جنموں کے لیے وہ سکھ کی نیو ڈال رہے ہیں وہ اپنے اپنے انیک جنموں کو صدھار رہے ہیں تو میں کہہ رہا تھا سیوا تو ڈھونڈنی چاہیے کہ کہاں سے مجھے سیوا کرنے کا موقع میں جائے اور آپ کو اتنی بڑی سیوا کا موقع ملا ہے یوگ سیوا سیمانم سیوا راشتر سیوا کا کام اور اس میں جن جن کو روپانتریت کرنے کا بھیان ان کا مائنٹ چینج کرنے کا بھیان سب ہم مولتہ پرماتمہ کی سنتانے ہیں مولتہ ہم ایشور کی سنتانے ہیں رشیوں کی سنتانے ہیں ہمارے جیون ہمارے چلیتر ہمارے آچان ہماری بانے بہار ہمارے سبھاؤ رشیوں جیسے ہی ہونے چاہیے سیوا کے بعد اگلی بات کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لینا ہمارا جیون کیسا ہو اپنے پوروز رشیوں ویر ویرانگناوں جیسا ہو تو سب میرے ساتھ بھولیں گے میرے تک آپ کی آواز آنے چاہیے یہی تو ویجیان کا علاو ہے نا کہ ہم دور سے بیٹھ کر کے بھی اس کو انوبھاؤ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہمارے ہمارا جیون کیسا ہو تو ہمارے پوروز رشیوں جیسا ہو سب بولیں گے ہمارا جیون کیسا ہو تو پوروز رشیوں جیسا ہو ہمیشہ اس بات کو سوچتے رہنا کہ میرا جیون میں میرا آچرن میری وانے میرا بہوہار میرا سوابھاؤ میرا چرت رشیوں جیسا ہے نا یہ دی رشیوں جیسا نہیں ہے تو اپنے کو بیسا بننا ہے ہم رشیوں کی ہی سنتان ہیں ہم بھگوان کی ہی سنتان ہیں اور اس کے ساتھ حال پر اپنے کو جڑ کے رہنا ہے خود رشیوں جیسا ہی بننا ہے میں بار بار کہتا ہوں ہاتھی کی اولاد کیا ہوتی ہے ہاتھی سیر کی اولاد سیر کی سنتان سیر گدھے کی سنتان گدھا گائے کی سنتان گائے پشوں کی سنتان پسو تو ہم رشیوں کی سنتان ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے سیر کی سنتان سیر جیسی تو رشیوں کی سنتان رشی جیسی ہمیں رشی ہی بننا ہے اور اپنے جیون میں اپنے من میں اپنے وانے ویوار میں سوابھاؤں میں ایک شن کے لیے بھی اشب نے آنے دینا پرو پہی منس باپا کی مصہ ستانی سنسسی اشب کا سواگت نہیں کرنا روم کے پیچھے اپنے ڈائیری میں یہ سلوک لکھ کر کے رکھا کرو کیا ہے یہ مانتر آنو بھدرہ کرتبو ینتو وشتہ ایسا لکھو آنو بھدرہ چاروں طرف سے آئے ینتو پرابت ہو آنو بھدرہ ینتو چاروں طرف سے مجھے بھدرہ شب کی پرابتی ہو ینتو وشتہ چاروں طرف سے آنو بھدرہ کرتبو یجیع بھاو ینتو وشتہ چاروں طرف سے یجیع بھاو شب کی مجھے پرابتی ہو ایسا سب کو جیون جینا ہے تو لکھا سب نے یہ لکھ کر کے رکھنا آپ نے گھر میں روز سوٹ کر کے پرابات سانکر بھی کرنا تم نے بتایا ہم کس کی سنتان ہیں رشیوں کی اور ہمارا جیون کیسا ہو رشیوں جیسا ہو ہیسا ہی جیون سب بنائیں گے بھائی بھائی نا ابھی جو بڑی سیوہ کر رہے ہیں نا ان کو ابھی تو سب ہی سکشکوں کو اور سب سکریے کارے کرتا ہوں کو ایک جوہلہ سکشکوں کو اس میں ٹیسا جاہے ایک سیس ڈریس اتوہ پورا ایک یوک کا پورا گنویش دیا جا رہا ہے ان کو ردراکش کی مالا بھی آتے کتے جیرے آ رہی سکریے کارے کرتا ہوں کو جھولا اور اس میں پرچار سامگلی یہ رجت پتر ہے یہ رجت پتر آج تک کسی بھی سیوہ کرنے والے کو کبھی بھی کوئی بہت بڑا اس طرح سے سمان نہیں دیا گیا کوئی جادہ کبھی کسی نے سیوہ کی ہو تو اس کو تامر پتر تو ملا ہوگا اور وہ بھی ہمارے قرانتی کاریوں کہا جاتی کہ کئی ورش بعد ملا تو آپ لوگوں کو اس کام کے لئے کوئی بھی قیمت چکانے پڑے ہر قیمت چکا کر کے بھی ہم اس کام کو کریں گے اپنے جیون میں چارترک آرثک آپرادھک دوست جن کو ہم بولے تھے بار بار کے کوئی کرائم کرنے والا کریمینل کوئی کریپٹ اور کرتگن یہ چار دوست آپ کو بتائے یہ وقتی اپنے سنگھن سے نہیں جوگ سکتا ہے اور اب سب کو ایک بہت بڑا پریویتن لانے دیش میں ایک راجنیت ساماجیت سانسکرت اراغت 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 پیدا ہو گئی ہے اور ایسے میں سبی کشیتروں میں دھیرے دھیرے اپنے کو نترتو کرنا ہے یہ بات انتیم کہہ رہا ہوں سبی کشیتروں میں آپ یہ لوگوں کو کیا کرنا ہے نترتو کرنا ہے ساماجیت سانسکرت دھارمک آدھیاتمک آرثک گوسائک راجنیت پرساسنک یا الگ الگ کشیتر ہے ان سبی سیکٹرس میں لیڈرشپ نترت پر کس کو کرنا ہے آپ لوگوں کو مدرسے آنچاری کلم پردشوی دیالے سے لے کر کے پیدای گرکلم سیوا برتی سے لے کر کے جر ایک ایک جلی تحصیل اور گاؤں گاؤں میں لاکھوں کارے کرتا تیار کرنے کرونوں اپنے سمر تھک اب آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی بھومی کا نبھانے کے لیے آگے تیار ہونا ہے تو بھائی بھینو اس پورے کام میں اس نترتوں کے کام میں آپ سب کو بہت پرامانکتہ سے میں بار بار کہتا ہوں اس کام میں سب سے بڑی ذمہ داری پربھاریوں کی ہے ایک سمجدار پربھاری ہوتا ہے کہیں پر بھی ایک سمجدار پربھاری تو وہی جہے پربھاری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت پربھاری کا مطلب ہی ہوتا ہے اس کے پر بہت بڑا بھار بہت بڑی ذمہ داری ہے پربھاریوں کے اوپر اس کو پورا نبھائیں گے اور اکسو پچیس کور لوگوں کی جو ہم سے اپنے شکتی آپس کے راگت بیش میں ایک دوسرے کے پتری لڑائی جھگڑے میں نہیں لگانا اب جو گروہ کاریہ ہمارے سامنے راشتہ کاریہ ہمارے سامنے سیوہ کاریہ ہمارے سامنے اس میں پوری ترمیتہ سے لگ جانا ہے یہ تو پورے دیش میں مجھ سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں لیکن میں نے تو قریب آدھا اور عیسیٰ کی یاترہ کی ہے سائے جتنا پریم اڑیسہ کے بھائی بہن کرتے ہیں اتنا پریم سائے کہی کے لوگ نہیں کرتے ہوگے اتنی نیشتھا اتنی پویترتا اتنی آستھا اتنا وشواس اتنی بھکتی اتنی سرلتا اتنی سہستہ اور یہ تو اڑیا بھاشا تھوڑا بیچ میں پریورتنوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چینج آ گیا نہیں تو پوری سنسکرتی سنسکرت نیشتھا ہے موسیقی